شیر نمبر ایک یہ اس غزل کا مطلع ہے اور اس کے آخر میں آنے والے الفاظ ہو گئی ہے یہ اس غزل کی ردیف ہے ردیف سے پہلے فضا رانما یہ اس کے ہم کافیہ الفاظ ہیں شیر نمبر ایک یہ وہ راستہ ہے دیارے وفا کا جہاں باد سر سر سبا ہو گئی ہے دیارے وفا محبت کی گلی ساتھ نبانے کا شہر باد سر سر تیز آنڈی سبا صبح کی خوشگوار ہوا اس شہر کا مقوم کچھ اس طرح ہے وفا کے دیس میں نقشے میں بھوپ پر چلنا ہر عاشق کی دلی مراد ہوتی ہے اس مقام پر باد سر سر بھی عاشق کے لیے باد سبا یعنی صبح کی خوشگوار ہوا بن جاتی ہے اس شہر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے حضرت مہانی اپنے اس شہر میں کہتے ہیں کہ دیارے وفا کا راستہ وہ راستہ ہے جہاں آنڈی اور توفان بھی باد سبا کی طرح سکون دیتے ہیں یعنی مہبوب تک پہنچنے کی خواہش ہی وہ جذبہ ہے جو عاشق کو مسیبت اور تقریف کا احساس تک نہیں ہونے دیتا اور وہ خوشی سے مسائب اور مشکلات کا مقابلہ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے شہر نمبر تھری میں درماندہ اس بارگائے عطا کا گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے درماندہ بھٹکا ہوا بچھڑا ہوا کافلے سے کٹا ہوا بارگائے عطا اللہ کا دربار جہاں سے کچھ ملتا ہے خطا غلطی گناہ اس شہر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے میں ایک مسیبت زدہ اور ٹھکرایا ہوا انسان ہوں مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اسی کی بارگاہ سے ملا ہے میں گناہگار ہوں مجھ سے خطا ہو گئی ہے اس شہر کی تشریف کچھ اس طرح سے ہے رئیس المتغزلین کے لقب کے عامل شائر اپنی درماندگی اور ببسی کا اظہار کارے ہیں کہ وہ ایک مسیبت زدہ ٹھکرایا ہوا انسان ہے لیکن اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ سے عطا کیا گیا ہے اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا قرآن مجید نے اسے اللہ کا نائب قرار دیا جیسا کہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں اصل میں شاعر انسانی فطرت کی غم خاری کر رہے ہیں کہ انسان گناہ اور نفرمانی کرتا ہے گناہ اور نفرمانی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے لیکن معاف کرنا اور عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین صفات ہیں مولانا زفر علی خان انسان کی اس فطرت اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال فیاضی کا تذکرہ کچھ یوں کرتے ہیں سراپہ مسیبت میں ہوں سراپہ مغفرت وہ ہے خطا کوشی روش میری خطا پوشی ہے کام اس کا